اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر سامین السلام علیکم وزائی و دیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدی کہتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹس کیلئے ساتھ لگی گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں محضر سامین آج کا ہمارا عمل پیار محبت کے حوالے سے ایک خاص عمل ہے آج کا عمل قرآن مجید کی ایک مختصر سورہ سورہ کونسر سے ہے یہ عمل پیار کے لیے ایک مجرب ترین عمل ہے اگر آپ کسی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں اس کے دل و دماغ پہ آپ چھا جانا چاہتے ہیں اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا پیار محبت الفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے محبوب کو اپنے پیار میں تڑپا دینا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں یا پھر اگر آپ کا شوہر بدمزاج ہے یا آپ کی بیوی آپ سے پیار محبت نہیں کرتی آپ کے گھر میں بدامنی ہے بدزکونی ہے یا بیوی کی محبت کے لیے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کا پیار حاصل کرنے کے لیے جو کہ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے اگر آپ کا شوہر نافرمان ہے آپ کی بات نہیں مانتا آپ کو ڈان ڈاوٹ کرتا ہے مارتا ہے گھر والوں کی بات مانتا ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے یہ ایک مختصر سا عمل ہے دس پندرہ منٹ کا عمل ہے اس دس پندرہ منٹ کے عمل سے آپ کی زندگی ضرور بدلے گی یقینیں کامل کے ساتھ کیجئے گا پروردگار آپ کا ضرور حاملہ ناصر ہوگا آپ نے عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے جب آپ نمازِ عشاء پڑھ چکے ہوں تب آپ نے بستر پڑھ لیت کے یہ عمل کرنا ہے تین مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے نماز والا دروشی پڑھنا ہے نماز والا دروشی درود ابراہیمی اس کے بعد آپ نے سورہ کوسر جو کہ پارہ نمبر تیس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَيْنَا قَلْ قَوْسَرَ فَسَلِّ لِرُبِّكَ وَنَحَرَ اِنَّ شَانِ اَكَا حُوَ لَعَبْتَرَ وزہ سامین آپ اسے پندرہ مرتبہ پڑھیں گے اول آخر تین تین بعد دروشی پڑھیں گے آپ اپنے شوہر یا محبوب آپ اپنی جائز محبت کو خاصل کرنے کے لیے جس کا بھی تصور کریں گے اس کا تصور کر کے آپ اس عمل کو کریں گے جب آپ نے پندرہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگوٹھے پہ دم کر دینا ہے مطلب اس پہ پڑھ کے پھونک مار دینی ہے پھر آپ نے مٹھی بنا لینی ہے ایسے انگلیوں کو بند کر دینا ہے مٹھی بنا لینی ہے اور آپ نے اپنے شوہر کا تصور کرنا ہے محبوب یا شوہر کا تصور کرنا ہے اس کا نام لینا ہے اگر آپ کے شوہر کا نام تاہر ہے تو آپ نے اور اس کی والدہ کا نام آسیا ہے اس طرح سے پڑھنا ہے سات مرتبہ شوہر کا نام تاہر بن آسیا تاہر بن آسیا سات مرتبہ آپ نے اس طرح سے اس کا نام لینا ہے اور مٹھی کی اوپر دم کر دینا ہے پھونک مار دینی ہے آپ نے اور یہ تصور کرنا ہے جب آپ نے مٹھی بن کی ہو کہ میرا شوہر میرے قبضے میں ہے میری بات مان رہا ہے اسے والحانہ محبت کرتا ہے جیسے میں کہتی ہوں ویسے میری بات مانتا ہے اگر آپ یہ والا عمل کسی لڑکی کے لیے کر رہے ہیں یا بیوی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اپنی بیوی کا نام لیں گے محبوبہ کا نام لیں گے اور اس کی والدہ کا نام لیں گے اور درمیان میں بینتے لگائیں گے اگر آپ کی محبوبہ کا نام آسیہ ہے اور اس کی والدہ کا نام صفیہ ہے تو آپ اس طرح سے لیں گے آسیہ بنتے صفیہ آسیہ بنتے صفیہ اس کا بھی آپ ساتھ دفعہ نام لیں گے بالکل اسی طرح تصور کریں گے جیسے آپ شوہر کے لیے کر رہے ہیں یا لڑکے کے لیے کر رہے ہیں لڑکی کے لیے بھی آپ نے ویسا ہی تصور کرنا ہے اور اس عمل کو آپ پانچ دن کریں گے انشاءاللہ اس پانچ دن کے عمل سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا آپ اپنی آنکھوں سے اس کا ریزلٹ دیکھیں گے یقینیں کامل کے ساتھ کیجئے گا کرنے والا میرا پروردگار ہے انشاءاللہ وہ دلوں کو ضرور پھیرے گا آپ لوگ کے لیے دعا گوں ہوں اللہ تعالیٰ ہر کرنے والے کو ہر جائز عمل کرنے والے کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پرے کریں اس کی خوشیاں اسے دیں آمین سمائمین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامیٹ میں اپنا نام لکھیں تاکہ میں آپ لوگ کو خاص دعا میں شامل کروں تینکس پر واتنگ و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین